ہمارے اس سکول میں ایک ملازم جناب احمد صاحب ان کے طرف سے ہمارے بچوں کے لئے ایک پیغام ہے کہ خدا نہ کرے ان کے بچے کو ایک شدید بیماری لاحق تھی اس میں آپ لوگوں نے ان کے لئے حد تل امکان امداد کیے ہیں خصوصاً یہاں متحری ہائی ڈپارمنٹ اور متحری پرائمری ڈپارمنٹ کے سٹوڈنٹس اور جتنے بھی دوسرے سکولوں سے ان کے لئے آپ نے ان کے مشکلات میں تعاون دیا ہے تو وہ اس کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے وہ التماس دعا بھی کرتے ہیں تمام علماء سٹوڈنٹس سبی سے تو میں مختصراً متحری ایڈوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کے سلسلے میں ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جب سے متحری ایڈوکیشنل سوسائٹی کی یہ عظیم اور حساس امداری ہمارے ان نازک کاندوں پر ڈالی گئی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ متحری کا جو سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ عصری علم کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں تربیت اخلاق اور سپریچول گائیڈنس کا جو سلسلہ جو متحری کے بانی کا خواب تھا کہ ساتھ میں ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ جو بھی بچے طلبہ و طالبات پاس آؤٹ ہوں گے تو وہ معاشرے میں ایک بہترین اخلاقی کردار کا حامل ایک انسان بنے تو اس سلسلے میں الحمدللہ متحری نے پہلے ہی اقدامات کیے ہوئے ہیں ہر سکول میں کوشش یہ کیا جاتا ہے کہ ایک روحانی ٹیچر کمز کم اپوائنٹ ہو اور ساتھ میں فارسی میڈیم کے ذریعے سے مختلف موضوعات پر اسلامی موضوعات پر ٹیکسٹ بھی یہاں پہ الڈی پریس کارڈ ہیں اخلاق کے احکام کے موضوعات پر تو الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں حالانکہ بہت سارے اقدامات کیا جانا ابھی باقی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف سکولوں میں چونکہ ابھی ہمارے پاس تقریباً پندرہ فعال برانچز ہیں تو مختلف سکولوں میں ہر ایک لیول پہ اکیڈیمکز میں ہو انفرسٹرکچر میں ہو ہمارے یہاں سے ایکٹیوٹیز کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ہم التماع سے دعا کرتے ہیں کہ اس مشن میں ہم سب آگے بڑھیں تو ساتھ میں یہ جو حال ہے ہم اللہ کا لاگ لاگ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بانی مرہوم جو خود اس سکول میں اپنا فیزیکل پریزنس یہاں پہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں صرف اور صرف کیونکہ وہ چاہتے تھے کارگل میں جب سے انقلاب اسلامی کے بعد انہوں نے لوگوں کو انقلاب کے راہ میں لانے کے لئے کوششیں کی ہیں تو ان کا یہ نظریہ رہا ہے کہ لوگوں کو کیونکہ انقلاب کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم پہ ہیں تعلیم و تعلیم کے ذریعے انقلاب کے راہ میں ہمیشہ قائم و دائم رکھیں قوم کو تو اس سلسلے میں انہوں نے متحری سکولز کا یہ جو نیٹورک اور چین بچھا کے رکھے ہیں انشاءاللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت ہم نے یہاں پہ یہ ملٹی پرپس حال خود انہی کے نان سے موسم کیا ہے اور آج ہمارے مہمان خصوصی دلی سے ایران کلچر ہاؤس سے تشریف لائے ہوئے جناب آگے مہدی باقری کے ہاتھ ہوں جو خود ہمارے بانی مرہوم کے ساتھ ان کی بھی وابستگی رہی ہے تو انشاءاللہ بات میں وہ تفصیلاً اس موضوع پر اپنی کلیدی خدبے سے آپ سبی کو محضوظ کرائیں گے تو میں یہیں پہ اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں ایک بار پھر آپ سبی کا یہاں پہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اس کے بعد میں ترانہ انقلاب کے لیے ایم پی ایس سٹوڈن گروپ حسنین اور اس کے ساتھیوں کو یہاں پہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لاکر اپنا ترانہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمائی جب ہوئے جو ہر خمینی جے سرے بر کے ہوئے پھر اس لئے بیکار سب تاغوت اکبر کے نمائی جب ہوئے جو ہر خمینی جے سرے بر کے ہوئے پھر اس لئے بیکار سب تاغوت اکبر کے قدم ایمان والوں کے کبھی پیچھے نہیں ہڑتے قدم ایمان والوں کے کبھی پیچھے نہیں ہڑتے یہ ہڑتے ہیں اگر میدان سے تو جنگ سے کر کے نمائی جب ہوئے جو ہر خمینی جے سرے بر کے نمائی جب ہوئے جو ہر خمینی جے سرے بر کے خمینی نے جہاں میں فونک دی ہے رو ہے آزادی خمینی نے جہاں میں فونک دی ہے رو ہے آزادی نہیں رہتا کوئی کمزور تا قدور سے اب ڈر کے نہیں رہتا کوئی کمزور تا قدور سے اب ڈر کے نمائی جب ہوئے جو ہر خمینی جے سرے بر کے ہمارے واسطے اللہ کی رحمت خمینی ہے ہمارے واسطے اللہ کی رحمت خمینی ہے ملے ہے سر بلندی قوم کو ملنے سرے بر کے ملی ہے سر بلندی قوم کو ملنے سرے بر کے نمائی جب ہوئے جو ہر خمینی جے سرے بر کے خمینی کے جوانوں کے نہیں ہے مثل دنیا میں خمینی کے جوانوں کے نہیں ہے مثل دنیا میں چھپے بیٹھے تاغوتے زمانہ ان سے ڈرڈر کے نمائیہ جب ہوئے جوہر خمینی جے سرے بر کے نمائیہ جب ہوئے جوہر خمینی جے سرے بر کے ستمگاروں کا دنیاں میں نشاں باقی نہیں رہتا ستمگاروں کا دنیاں میں نشاں باقی نہیں رہتا ستمگاروں کا دلیاں میں نشاں باقی نہیں رہتا مگر ایمان والے زندہ جاوید مرکے نمائی جب ہوئے جو ہر قمینی جے سر برکے نمائی جب ہوئے جو ہر قمینی جے سر برکے نمائی جب ہوئے جو ہر قمینی جے سر برکے اس کے بعد میں آل ایم پی ایس گروپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آکے اپنا ترانہ پیش کریں آل ایم پی ایس گروپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لبا یا حسین لبا خامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی ساری دنیا کی شیعت کا ایک ہی نعرہ ساری دنیا کی شیعت کا ایک ہی نعرہ سید علی خامنائی رہبر ہمارا رہبر کے فرمان پہ جان کی قربان ہے سید کے لار پہ جان کی قربان ہے لبا یا حسین لبا خامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی حق کے لئے جینے کا انداز سکھایا حوصلے اور حمد کو ورجہ بڑھایا کر کے عمل خود بھی زمانے کو بتایا دینِ خودہ کے لئے لڑ کر بھی دکھایا ہی اس وقت حسین لبا خامنائی رہبر سید خامنائی ساری دنیا کی شیعت کا ایک ہی نعرہ ساری دنیا کی شیعت کا ایک ہی نعرہ سید علی خامنائی رہبر ہمارا رہبر کے فرمان پہ جان کی قربان ہے سید کے اعلان پہ جان کی قربان ہے ہی اس وقت حسین لبا خامنائی رہبر سید خامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی ہر گڑی میدان میں حاضر میرے ریبر دشمنِ دیاج بھی جیتا ہے چھپ چھپ کر پے روے در ہوئے بدلا جیا سب کو مرضیِ خالق کے آلے سر نگو کر کر ہی اس وقت حس بیلائی رہبر سید خامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی وَاجِلْ فَرَجَهُمْ وَالِكْ آدَامُ وَافَسْ اِمَامُنَ الْخَامنائی لبا یا حسین لبا خامنائی اس کے بعد فارسی میں سپیش کے لئے میں دعوت دیتا ہوں ایم پی اے سٹوڈنٹ محدثہ منوری کو کہ آپ یہاں پہ آکے فارسی میں سپیش پیش کریں محضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطائرین فلعنت على اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی ان اللہ لا یزی و اجر المحسنین رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحلل اغدت من لسان یفقه قولی بنده از طرف همه دانش و موزان مدیر عراکن و آموزگاران مدرسه استاد شهید متحریه بارو سالگرد رحلت قاعد دلسوس پشتیبان مستضعفین منطقه جناب مرحوم آقای شیخ خسین زاکری رحمت الله علی را به خدمت تمام امت منطقه کارگیل مخصوصا به محضر مهمانان گرانقد و همفکران و عاشقان اهل بید تسلیت عرض می نمایم جناب مرحوم آقای شیخ خسین زاکری در عصر جدید که از هر سوی عالم به نام اقتصاد و آزادی پیشت می کردن به ریجه جوانان را به سوی لاعبالی بد اخلاقی و خودپرستی سوق می دادن و یکی یکی را از دین و مذهب بیگانه می کردن این مردم و جاهد عالم بزمان با وسیرت و اخلاص خست نپذیر خود با استقامت تفکر خدادادیشان را به روی کار آوردن و مانند یک مشعل راه نما این منطقه را از همه جوانب اصلاح کردن جوانان و نجوانان را برای تحقیق عرضش های اسلامی و پشتیبانی ولایت فقی و انقلاب آمده کردن و شوق به سوی معنویات و اخلاقیات مزین نمودن و یک تحول و انقلاب افکاری، اخلاقی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی در این منطقه خصوصا در ایالات جمع و کشمیر به وجود آوردن ایشان برای آموزش و پربرش مدارسی به نام استاد شهید مرتزا متحری تحسیز نبودن که اکنون مشتمل و 15 شاخه با جنب و جوش است که به امراه علم جدید از اسلامیات نیز میباشد هزاران دانش آموز از هر ملت و مصحب از این مدارس بهرمندن ایشان مرکز بهداشی به نام باقیویه به وجود آوردن که اکثر پزشکان ما بیماران را به طور رایگان معالجه و ماینه میکنن و برای بانوان مرکزی به نام زینبیه و برای جوانان مرکزی به نام بسیج امام و برای علماء مرکزی به نام بسیج روحنی تحسیز نمودن و شعباهی نش و اشعاد محفل شعر عرب را نیز از همه جوانه اصلاح کردن ایشان نیز یک شعبه کمیته مخصوص برای مستمدان و نیازمندان به نام لجنت الخیلیه باز نمودن علاقه بر اینها جامعه امام خمینی و جامرد زهره سلام الله علیه ها را هم تحسیز کردن ما همه در شب و روز برای زنده نگهداری و پیروی از ما قاصد و اهداف مرحوم مغفور در تلاش و کوشش هستیم و می باشین تا انشاءالله خداون از ما راضی باشد در پایان کلامتم از خدای متعال مسئلت می نمایم که راهشان پایدار و روحشان شاد باشد پایان زندگانی هر یست به مرگ اوست جز مرد حق که مرگوی آقا زید افتر است بسلام علیکم و رحمت الله و برکا مغفور در محمد عجل فرجه و اهلی قادم وحفظ امام الخاملائی بند فروجوشل پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ناجمہ اور اس کے گروپ کو میں یہاں پہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آکے انگلیش ایجوکیشنل ترانہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم we once heard a teacher the teacher of teacher who chants a ball for the better and matt does better feature oh allah we sekf ourselves weавно multین موسیقی 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 He was محمد صلی اللہ علیہ وآلی محمد مرسی اپن مانکان He was محمد صلی اللہ علیہ وآلی محمد مرسی اپن مانکان دیتر اپن مانکان یا حبیبی یا محمد یا شفیعی یا محمد یا یسولی یا محمد یا بشیری یا محمد یا نتیری یا محمد اشق قلبي یا محمد دور عینی یا محمد یا مصطفا یا امام المرسلین یا مصطفا یا شفیعی عالمین یا مصطفا یا امام المرسلین یا مصطفا یا شفیعی عالمین 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 یا اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں تاہیرہ زاکری تیچر جامعہ فاطمہ زہرہ آئیکی ایم ٹی کارگل آپ یہاں پہ تشریف لائکے سپیچ پیش کریں شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد و اہل بیتی الطیبین و طاہرین اللہم عجل لولی کا الفراج والعافیت والناس واجعلنا من خیری اعوانه وانصاره برحمت کا یا ارحمار راہمین امام خمینی فقی روح و شاتشت بی منہ رحباری سلامتی منہ ومرہوم اپوٹری روح و شاتشت بی منہ وانتانگامی سلامتی منہ وانتی اموات کنی ارواح کن شاتشت بی منہ بر محمد و اول محمد صلواتی روح و شاتشت بی منہ موسیقی 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 اس کے لئے مجلس کے لئے مجلس کے لئے مرحوم اپوچو زاکری فیاقوی اس کے لئے مجلس کے لئے مجلس کے لئے مرتبخ نظام روح مجلس کے لئے انساء اللہ تعالی فیلمان انساء اللہ تعالی اللہ تعالی بخزوص عملاء خدمات سعید انشاء اللہ تعالی میں سے ساتھ دیکھتے ہیں اس سے پانچھتے ہیں ہمارے پانچھتے ہیں توفیق ہمارے پانچھتے ہیں انشاءاللہ عزیزان کن انسان رینستیس قیمت خدا و اندر عالمی بندو نیانا این که خدای تمام مخلوقات گممیاں نا کمالات نا سعودی نگین طرف لفتاس چچاو نا و نابودی نا طور پتاس چچاس نا سبس زیادہ درجہ انسانی بڑایی و انسانی مموید لو و دی وجہ پکرانده انسان لار انشتیس مموید پنا انسان دون گاما کوری عمل پکرانده انسو که عمل پس که سعود بس گین لطا کربین چاس انسو و که عمل پس که تو رو پبس نابودی طرف لکربین چاس انسو که عمل پس بس بہترین مخلوقاتونی آناندن منان چاس انسو که عمل پس بس سبس بہترین مخلوقاتونی آناندن منان چاس انسو که آئے شریفا انتی خدمتنا لطلاوات سوان خدا و اندعالم اسکا سلمولندو انن الذین آمنو و عملو صالحات دو سوچکن که ایمان کھونسن و عمل صالح انجام تنگتن اولائی که هم خیر و بریه خونجس نسبسه بهترین خدای مخلوقاتونی آناندن منان چاس انسو که عمل پکڑی پین انسانی، اگر کتو ایمان کونسے ایمان پنننگ هستو انبو اسو انجام تنکتو بہترین سب سے بہترین مخلوقات انیانا چاہیے انچہ سنسو اگر دے جاگے کہ نافرمانی بسے گمراہی لنپوس کتو چاہ نرگنا سب سے سقب انسان انیانا سب سے سقب مخلوقات انیانا چاہیے انچہ سنسو والاکہ کل انعام بلهم ازال حیوان بچان بدداری مرحلی کل ویمین جسس انسو اگر ایمان نامل صالح کا تو انجام تنکا بہترین بہترینی کسان سے فرشت ہے بچان دھل بان یا جس انسو عزیزان کن مرحومی زندگی انوان مت انتہان تون ہے ایمان پو نگمو میمو عمل صالح کن انجام تانسیدی مرحل قلب عزیزان کن عمل صالح ضرورنا تمام عمل صالح گنگ ما شامل سچزین نسری فیق نروزات سامین قرآن زرین جانماز سکتو جات سامین مرحومی فیق کو اگر دیرین دو تخص مرحلات چی کلپ سدنا ایماننا عمل صالح مدتی کا عمل صالح ضرورنا مرحومی فیق پسر مسجدین جوپس دو تخن من عبادتی جانماز سکتو جوپس دیرین مرحلی کلپس من عزیزان کن تمام زندگی مراحل گامیانو تمام اعمال صالح کن گامیانو حسلن زاکری دنین عزیزان کن حتی سرسز بار گوشد نسان مرحلی کن این تاگر دیرین مرحلی کن این تاگر دیرین مرحلی کن عبادتی سیو تاگر دیرین تونخان لر تخص باید دیرین نیگا چاننین مید با زیزانی خولتو مید با گونچان سازرز با سیدنیگا سکیاتی لاغنیا نیگا لاغنیا نوگ لاختا ماد بین چانن عزیزان کن ایمان نگیم بونگا نیران عمل صالح و شسین سو دوان عمل صالح هر عمل صالح کن ما هر نیگ لاز کن ما چاننین سو ایمان نگیم با عمل صالح گا سو چگا توفیق چا یا جزین آسانی کا توفیق چا چزین اما دے عمل صالح کن گا نیران خدای درگاہم قبول چلا شرطو شروع چروو شزین دے شرطو شروع چیگ گا نیران اخلاس ہوین رانییت وہ خالیس بہوین گا نک شک بنا گا نگ عمل چیگ بنا خالیس نیت نبو خدای علم اینو کالپر شسین سو نیده کنن نیران او دے عمل صالح نتیجات گا چنسو خدای درگاہم قبول چا چنسو او دے نتیجان گا نیران تھپ چنسو میں نے رہا کوچھو مرغومی کار کردیکین سخت لسن سخت ہمیت سام سکچی خدمت کن بسیت نو دونی آسار ان سخت ہمیت شاید یوں گاں ما چھی وجہ دکتک سر نکوری عمالیانو خالص نیت نے بخدای درگر میں انکل بنا نیت کو خالصیت پنے شاید دکتو نیت کو خالصیت ننگا نیران آمالونی اصار کو خداص تنچا سنسو کھم دونیا تیا هم آخرت یانو دوگان نزرد زر ننگا نیران روایت یانو پتا چندو زندگی یانو بس بود پیع آمالون سپاریج بسیت دونی که آمال بین حتا کوری عموری آخر سخبات یون لا توجه جفت کنین و عزیزان کندو نا مرمومی فیاقبی راه رویشونیانا معاشرینو نا تانا چھوز نمیزون بی یعنی غلط فرحانگ نا کلچار کتو نارینا چینینین او دون سا خیالی بسو او دون سا خاتم بیدسو دفیا نانیرسن اگر کتو مرمومی فیاقبی راه نارویش کتو زندگی تکسامنا خوانی حدف کن زندگی تکسامنا نتی کمین شهر کتو چیزو مرمومی فیدسو نتی که زندگی تکسامنا چیزو این دون سا خمتی بایدسو بایدسو دینی او چوزی افکار کن زندگی بایدسو 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 و دیگه سنمزرمانه شوید بخوروں، شوید بخورت ا explicائی و شوید بلا روزی اور محدود اگر آپ کو مشکلی ہوئی کسان بیار کسان پر ملتا ڈاکبس این تکار زمانی لینتم تیمیز سوید سوید خواستج Whether our group grows اور آپ کو صرفی در این تابع لیتار معلوم سے جلالا سنها یقین ح ana چاہائی مقام مطób کو پسچھ میں utilized ، Li ہمانون ستاکر مجلس تکر این لوگ کو مجلس تکر این لیش دن کے لیش دن مجھوی ، کہ جسی ہے جسی ہے کہ یہ این یقین و سامل لیش تو این باس نصلا یا کسی ہے کہ این من شوید دن میں اطلاقی باشی ہے مجھوی کنیان ، اگر من اللہ یک ؟ جس سامل لیش دن یا شبیان جس ستر کنیان أو روییی سے کشید ستر مجھوی روی دن مجھкі لڑے موڈر بن Nietzsche بھرگو اور کبorf مجھ 작یر مجھے گیش کیا تو پہنے آمین لوگ پڑے این امان ہمارا بدا ان کے ساتھ اگر ساپنے احداث طرح ہمارا بدا اگر فکر اگر آپ کے ساتھ ساپنے دوسرہ اگر چلی اس پہنے چلی انتہا ہمارا بدا مجھے کے لیے ہمارکا چاہمائے وہ واقعاً ہمارے این کاراں ہمارے اچھانے دیکھیں کے لئے اپنی بزنگوں نے اس سے مطلب کاراں ان کا اطلاق بھی ہوتاں اور کاراں ڈیوی تلاق رابر اچھانے والم فراد مجھے ایسا کاراں ہے موسیقا اس کی موسیقا موسیقا ایسا انجاز اس شخص اسی موسیقا اسی اسbench اگر آپ نے عمد کی مقابی لگتا کیا این شکل ہمیں گیرے اگر آپ کو وہ شکل ہوتا ہے جب مقابی کریے ہم اس کی طور پچھ向 جمع Liberから آپ سکتا ہے اس مجھے الگرماظت سے ایک تجارت سے ایمارا نہیں ہے اگر آپ سکتا ہے انہی بہت سکتا ہے تو سکتا ہے اب لکھ ان شاء اللہ ان شاء اللہ 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 اسلام نا مسلمین نا جا با جا بہتر سے بہتر با سمتان ختمت باید بھی توفیق تانو و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سپیچ کے لیے سکینہ بانو کو کہ آپ یہاں پہ تشریف لاکر اپنا سپیچ پیش کریں لیکن مہربانی وقت کا زیادہ خیال رکھیں صرف پانچ منٹ یہ آپ کے لیے ہیں بھر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صدق اللہ علیہ وعظیم رسپیکٹڈ چیف گیس جناب مہدی باقر خان صاحب چیئرمن گارڈن کانسل ایک امتی چیئرمن ایک امتی پیٹران امیس اور دینیٹری ستوڈنس اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شایخ محمد حسین زاکری شایخ زاکریری کی طور پر ایرانی طور پر ایرانی طور پر ایرانی ها و criticizing جدی کنم جنگی انخرام می کنگوватawتم 튀akkی‌هایی بجیب کی سوشیمی آران هستند پر ایرانی سر بخیی کنید هوا ایرانی های خل우د عش Team بالکر ایرانی اسعنی دییو ایرانی آردتی خارق衛ن جنگی ی ا snatchار را insight کنم فی شایخ محمد حسین زاکری، ی گرویوییییی بیتری استllo!" پورے آخواہ میں جیسے مطاحبہ ایسیم Facebookہ سلیمک مطاحبہ ایرادی کسی سکریم لامے ایرادی شروعی اسی مطاحبہ میں شروع کی توجہ رہاً مطاحبہ ایرادی کسی ساکتا ہے حists ایرادی ایرادی کسی سکر پورے ایرادی کسی باسترقی سیچنین مطاحبہ میں شروعی ایرادی کسی سکی Uباً مطاحبہ ایرادی کسی سن聖تی to uplift the society in the field of education. الحمدلاللہ today we have 15 different branch schools of Muzahari cher واقعی شکل سے مجھوڑی کر رہی کار جمعہ مطاہری مطاہری ایدوکیتی جس مطاہری ایدوکیتی مجھوڑی شاید مماری حمینی مماری مجھوڑی جانسہ موسیقی حسن آقری ایفا ہے کہ ہمارے دکھر استید کہ ادرانی ایرانی نگرل کو حراملہ کیا جعلی محارا ہے آجی ملہ کر اچھا رکھابری ایفا ہے ہمارے آخری مل اترین وعدے آجی ایف آرین زون اور ایفاقی حرامل جون ہے ابنید اللہ کا اپنیہ امید شئیخ حسن آقری درد اپنی وقت سلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پروجنیز تھنکس اس کے بعد میں کلاس فیفت کے سٹوڈنٹ ماسوما بانو کو یہاں پہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں آکے آپ کا تقریر پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاف جناب صدر مجلس علم اکرام و اساد زیگرامی اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم میں آج اٹھائیس جولائی مرحوم زاکری کے تیسرے بسی کے موقع پر آپ سبی کی خدمت میں تسلیت عرص کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال الصادق علیہ السلام اضامات العالم سلمہ فی الاسلامی سلمت اللہ یا سد دوہا شاید سب سے پہلے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک رہنما بھیجا ہے اسی طرح ہمارے درمیان بھی خدا کی انایت سے ایک بسلاحیت شخص ادا کی جس نے نہ صرف ایک قبیلہ بلکہ زلہ کرگل کے تمام عوام کو دین اسلام سے آشنا کیا لوگوں کو انقلاب اسلامی کی پہچان کروایا لوگوں کو انقلاب کے بارے میں جانکاری ہوئی انقلاب کی وجہ سے ایک معمولی شہر ایران کوچک کے نام سے مشہور ہوا مرحوم شیخ صاکری نہایت پور تلاش اور سخت کوشش انسان تھے جن کی صلاحیت فکر کے آگے حدیث شرمندہ ہو جائے اور ان کے اتمنان کو دیکھ کر آفتاد کے ماتے سے پسینے کی بوندر ٹھپکنے لگتی تھی ان کے جان فشانیاں اور ناقابل برداش سختیاں سب کچھ حصول دنیا کے لیے نہیں آخرت کے توشہ کے لیے تھے مرحوم آقا زاکری لداخ کی سرزمین کا مرد مجاہد صبر و حوصلہ کا پی کر جس کا سینہ درد ملت سے تبتہ رہتا تھا ایسی بے نظر اور بے مثال شخصیت کا وجود آج کہیں دور دور تر جھونے سے نہیں ملتا مرحوم زاکری کی خدمات کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے اور یہ کام مجھ سے ایک طالب علم کے لیے دشوار ہے کدنے سکول کدنے بدارس کدنے درستگاہ انہوں نے بنائی ہے کدنے شاگردوں کی تربیت انہوں نے کی ہے آج متحری ایڈوکیشنل سوسائجی بسیج زینبیہ بسیج روحانیت بسیج امام باقریہ انہی کی خدمات کی موبورتی تصویر ہے مرحوم زاکری المختصر خمینی تھا ہندوستان کا آخر میں یہی دعا ہے کہ امام الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما مرحوم زاکری نے جن مقاسد کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حاجی از غرق کربلائی کو پیٹرن متحری ایڈوکیشنل سوسائجی کارگل کہ آپ یہاں پہ تشریف لاکر اپنا ذرین فیالات پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما عظكم بواحدة ان تقوموا للہ مثنہ وفرادہ ثم تتفکر صدق اللہ العلی العظیم مہمان عزیز مہدی باقر خان صاحب چیرمن نگران کونسل خجت الاسلام آقا الشیخ محمد محقق چیرمن امام خمینی مموریل ترسٹ آقا شیخ صادق رجائی چیرمن متحری ایجوکیشنل سوسائیٹی ناصر خفی صاحب علماء اکرام سادات اعزام امام خمینی مموریل ترسٹ کے مختلف شعبوں کے سربراہان حاضرین مجلس مرد اور خواتین اور عزیز نونیحالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خداِ لا اعزام نے ہمیں اپنے مخلوقات میں سے بہترین مخلوق بنا کے عسروی زمین پہ وجود میں لائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ عَادَمْ اس کے ساتھ ہی ساری ہستی میں جو عظیم اور سب سے بہترین مخلوق ہیں حضرت محمد المستفى صلی اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وبرکاتہ محمد وبرکاتہ وعجل فرجہ وعالی كہدائهم واحفاد امان الخام ونصر جویش المسلمین ہمارے لئے رسول اور نبی بنا کے بہجا اور سب سے بہترین کامل ترین اور جامع ترین دین اور آئین اور شریعت جسے خداوند عالم نے خود منتخب کیا اند دین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دین فلن یقبل من وہ دین وعائین اور شریعت اسلام کے نام سے ساری ادیان میں بہترین دین ہمارے لئے منتخب کیا اور اس کے بعد خداوند عالم نے چاہا اس مخلوق پہ اس بندے پہ اپنی ساری نعمتوں کو تمام کر دے اور خداوند عالم نے بہترین بارہ ہستیوں کو منتخب کر کر غدیر کے شکل میں دین بھی کامل کی نعمتیں بھی تمام کی اور بہترین رہنما ہمارے لئے منتخب کی بہترین مخلوق ہمیں بنایا بہترین ہستی کو بحیثیت رسول منتخب کیا بہترین دین اور آئین کو منتخب کیا ہمارے لئے اور اس کائنات میں بہترین اماموں کو ہمارے لئے منتخب کیا یہ ساری نعمتیں خدا بند عالم نے ہمیں نوازا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَة اللَّه لَا تُحْسُوَا اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گھنتی کرنے لگو تو یہ ہماری بس کی بات نہیں اور ان ساری نعمتوں کا باقی اقوام کے مقابلے میں گزشتہ اقوام کے مقابلے میں ہم بہت ہی خوش نصیب رہے کہ ہمارے ہی دور میں ہمارے ہی وقت میں خدا بند عالم نعمت روح خدا کی شکل میں روح اللہ المنسوی الخمینی کی شکل میں ہمیں ہمارے ہمارے بہت خوش خوش قسمت ہے خدا خدا مند اور ہمیں متعارف کرایا ہمیں پہچانوایا جب ہم ذلت رسوائی غربت افلاس کی کارت میں ڈوبا ہوا تھے جب ساری انسانیت اور بشریت سسک رہی تھی بلک رہی تھی اندیروں میں ڈوب چکا تھا کہیں پہ بھی روشنی کا کوئی کرن نظر نہیں آ رہا تھا ایسے پہ خدا بند عالم نے امام امت کے اس نور کو ہمارے بیچ میں روشن کرایا اور امام امت نے اس آزم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ قل انما آئذکم بواہد ان تقوم للہ اے امت محمد اس لئے ہم کے ماننے والوں چودہ سو سال پہلے پیامبر سے کہا گیا ہے پیامبر بتا دو میں تم سے ایک ہی چیز چاہتا ہوں میں تم سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں ایک ہی چیز انہیں فعظ کرو انہیں ہدایت کرو ایک ہی چیز کی ان تقوم للہ قیام کرے اٹھے حرکت کرے مو کر لے خدا کے لئے اگر ہو سکے تو دو تین چار پانچ جتنے ساتھی مل جاتے ساتھی لے کے نکلو اگر نہیں ملا کسی نے ساتھ نہیں دیا کوئی آپ کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا کسی نے آپ کی یار اور یاوری نہیں کی تو اکیلے نکلو نکلو اور خدا اکیلے نکلو اور اس عظیم ہستین ایرانی قوم اور ملت میں اسی آیت کے تبلیغ کے ذریعے اس قوم میں وہ بیداری وہ قوت وہ قدرت وہ قیام وہ حرکت وجود میں لے آیا کیا چالیس سال کے بعد نہ صرف دین حق کے ماننے والے نہ صرف شیعہ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے سارے مستضاف فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں استقبار اور استعمار سے لوحہ لینے والا استعمار استقبار اور ساہمراجیت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارنے والا ہستی امام خمینی پیدا ہوئے اور دنیا کے سارے مستضافین کو بتا دی کہ تمہیں غلامی کے لیے تمہیں ذلت کے لیے تمہیں کسی کی بندگی کے لیے وجود میں لایا نہیں گیا ہے اٹھو تم اس درتی کے اس کائنات کے بارز تم ہو خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں اٹھا لے لیکن شرق یہی ہے کہ تم اٹھو خدا کے لیے غلامی کر لینا آج وحیرانی قوم جسے چالیس سال پہلے انہی کے سرزمین میں بورڈ لگا دی جاتی تھی ہر جگہ بینر لکھے جاتے تھے بہترین جگوں پہ خوبصورت جگوں پہ ایرانیان انڈاکس ایرانی اور کتوں کو اجازت نہیں ہے انہی کے سرزمین میں کیپیچلیزائشن کے ذریعے انہی کے سرزمین میں اگر امریکہ کا معمولی بھاورچی بھی اس مملکت کے ناموں اس کے ساتھ کھلوار کرے اس مملکت کے سب سے بڑے صاحب قدرت کے ساتھ کھلوار کرے تو اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا تھا اس ایرانی قوم اور ملت میں اتنی قدرت اتنی طاقت اتنی حمیت اور غیرت اور شجاعت پھوم پھوم کے بردی کہ آج مہیرانی قوم چالیس سال کے بعد دنیا کو للکار للکار کے پکارتی ہے جب بھی امریکہ نے کہیں پہ بھی اس سرزمین کے کسی بھی کونے پہ غلط نظر ڈالنے کی کوشش کی غلط آنکھیں کھا دینے کی کوشش کی پچاس ہزار فٹ کی بلندی پہ اس کی آنکھوں کو وہی پلک چپکتے ہی پھوڑ دالا گیا اور امریکہ دنیا کا نام نہات سپر پاور ہاتھ مسلطہ رہ گیا چالیس سال پہلے برطانیہ ایرانی سرزمین کے سفارت خانے میں اپنا ہی جھنڈہ کارتا تھا اور جب شاہ نے اوبجیکشن کی ناراضگی کا اظہار کیا تو شاہ کو پیغام بیجا اگر جڑت ہے اگر حمد ہے اگر حوصلہ ہے تو جھنڈہ اتار کے دیکھو نہیں کر سکا عزیزو لیکن چالیس سال کے بعد جب اسی برطانیہ نے غلط طریقے سے ایرانی جہاز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنی گرفت میں لے آیا اپنی داقت اور قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہا تو اسی برطانیہ کے جہاز پہ خلیج فارس میں خمینی کے جیالون آسمان سے ٹپک کے اس پورے جہاز کو اتار کے اسی جہاز پہ برطانیہ کے پرچم کو اتار کے ایرانی پرچم بلند کر کے صدایہ ازان سے پوری جہاز کو گونجا دیں عزیزان کے رامی یہ امام امت ہے اور آج ہم جس ہستی کی یہاں تیسری برسی منانے آئے ہیں تیسری برسی منانے جمع ہوئے ہیں یہ ہستی اسی خمینی کا غلام ہے اسی خمینی کا پہروکار اچھا تیس سال پہلے آپ کے اسی سرزمین میں جہاں بڑے بڑوں کا بھول بالا تھا جہاں کرکلی کرکلی اسے نفرت کرتا تھا جہاں ہم احساس زلت اور رسوائی کے شکار تھے جہاں ہم صرف اپنے آپ کو کوسنا جانتے تھے جہاں ہم صرف اپنے آپ کو گالی گلوج دینا جانتے تھے جہاں صرف ہم اپنے آپ کی بھڑائی کرنا جانتے تھے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ سر اٹھا کے ہم نے جڑات نہیں کی کہیں پہ بھی کسی جگہ ہم نے حوصلہ حمد اور قابلیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی اس ہستی نے جسے آج دنیا خمینیہ کرگل کے نام سے جانتی ہے اٹھتیس سال پہلے پکار پکار کے کرگلیوں کو کہا اٹھو تمہیں کسی کی غلامی کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے نہ کشمیری تم پہ حکومت کر سکتے نہ جمہ والے نہ لہ والے اگر حکومت کا حق دار ہے تو تم کرگلی ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اپنی صلاحیت قدرت شجاعت اور شاہ آمد کو پہچان اور کھڑے ہو اور صرف وعظ نصیحت نہیں کی صرف کلاس نہیں دیا صرف مجلسیں پر پا نہیں کی صرف وعظ نصیحت سے قوم نہیں اڑتی ہے یاد رکھ لینا قوم میں انقلاب اور تحریک پیدا نہیں ہوتی ہے امام خمینی نے صرف وعظ نصیحت نہیں کی صرف کلاس نہیں دیا درس نہیں دی امام خمینی کی دو خصوصی ایک وقت کے جوانوں کو جذب کر لینا ان انسانوں کو جذب کر لینا جن کے اندر قدرت قوت صلاحیت قابلیت شجاعت اور شہامت بری بری ہے ان کو اٹھا لینا دوسرا جامعے کے اندر گز کے سوسائیٹی کے اندر گز کے سوسائیٹی کے اندر حرکت پیدا کر لینا اور شیخ محمد حسین زاکرین آپ کی اس گرگل کی دردی میں یہی دو چیز ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی نسل جوان کو اپنے ساتھ لے دو بند ملے تین بند ملے دیس بند ملے بارہ بند ملے چودہ بند ملے لے آیا اور اس کے بعد جامعہ کے بیچ میں سوسائیٹی کے بیچ میں معاشرے کے بیچ میں گز کے معاشرے کو جنجور نیکی کوشش کی ان کے اندر حرکت اور مومن پیدا کرنے کی کوشش کی اور آج تک اٹھتیس سال گزرنے کے بعد اس سوسائیٹی میں جو کچھ بھی نظر آرہا ہے جو کچھ بھی آپ کو دکھائی دیتا ایمان خمینی میموریل ٹرس اور ان کے شعبوں کی شکل میں نہ صرف کرکل کی سرزمین پہ کرکل سے باہر لہ میں کرکل سے باہر چمہ کشمیر میں کرکل سے باہر ہندوستان میں کرکل سے باہر ایران میں کرکل سے باہر عراق میں اس انسان نے اس مرد خدا نے دو چیزیں کی وقت کے جوانوں کو اپنے ساتھ لے آیا اور ان کے ذریعے معاشرے کے اندر گز کے معاشرے کے اندر حرکت پیدا کی اکیلے اٹھے تے زاکری اور آج آپ خود جانتے ہیں صرف متحریہ جو کیشنل سوسائٹی میں زاکری کے تین ہزار سٹوڈنس ہیں دسٹک کے مختلف جگہوں پہ زاکری کے خواب کو شرمند تعبیر کرنے کے لئے آنے والی نسلوں کی قیادت سیادت اور امامت کے لئے جامعہ امام خمینی میں تیس سے زیادہ عزیز سٹوڈنس ہیں جامعہ فاطمت زہرہ میں اسی جامعہ کے ففتی پرسن آبادی کی قیادت اور سیادت کو سنبھال لے ستر سے زیادہ نسل آئندے کے خواتین بس میں اپنی تقریر کو ختم کر چکا عزیز آنے میرے آپ سے بھی یہی گزارش ہے صرف مجلس کر کے برسی منع سال گرا کر کے صرف وعث کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جن جن کے اندر بقول ولی امر مسلم نائب برحق امام الزمان سید علی الحسین نائب اقرام جاته صلی علی محمد وعلي محمد وعجل فرحج وعلي وحفظ امام الخام وانسر جوش الوسلام انقلابی ذہن انقلابی سوچ انقلابی فکر سے دانش علم و معرفت سے مالا مال جوانوں کو اٹھا لے آؤ اور معاشرے کے اندر ہر جگہ اپنے آپ کو اس طریقے سے جذب کر لو کہ پوری معاشرے کو جنجوٹ کے سڑک پہ لے آئے ایک چھوٹی سی دائرے کو ایک موج اور توفان کی شکل میں کھرا کر دے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ خدا بند عالم کا یہ وعدہ ونرید انہم علی اللذین استضعفو فی الارض ونجعلہم ایمم ونجعلہم الوارثین کہ اسے تحقق قصیر ہو جاتی ہے آج آپ کے سا ہم نے مثال ہے لبنان کی حضب اللہ یمن کے آج آپ کے سامنے نہت نہزت اسلام یہ نائجیریا چالیس سال پہلے نائجیریا کی سرزمین پہ مذہب حق ماننے والا ایک فرد نہیں تھا یہ اس انقلاب کی بدولت ہے اس امام اممت کی بدولت ہے اس روح خدا کی بدولت ہے کہ اس روح کو پروان چڑھایا جسے آج دنیا آیت اللہ شیخ ابراہیم زگزکی کے نام سے جانتی ہے اور عیسیٰ انسان نے اس ہستی نے چالیس سال میں نائجیریا کی ستارہ کروڑ سے زیادہ آبادی میں پچاس فیصد سے زیادہ مسلم آبادی میں دو کروڑ مذہب حق کے ماننے والوں کو تربیت کی پرورش کے پروان چڑھ اور آج نائجیریا کی سرزمین پہ شیخ ابراہیم زگزکی اس کی شریک حیات کی رائی اور اسی آیت اللہ زگزکی کے چھ شہید بیٹوں اور ہزاروں نائجیریا شہیدوں کی قربانی کے صلاح دیکھنے کے لیے ایک موج اور طوفان کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوئی اور آج آپ کو یہ کڑگل میں کچھ بھی دکھائی دیتا ہے یہ آٹھ فٹ کے چھوٹے سے کمرے سے نکل کے چالیس سال کے بعد تیس ہزار آبادی کی شکل میں آپ کو ڈسٹک کڑگل میں دکھائی دیتا ہے بس آپ کو اٹھنا ہے اور ہزتی کے انتظار میں یہ ساری کائنات کھڑی ہے جس ہزتی کے انتظار میں آدم سے لے کر خاتم تک علی سے لے کر امام حسن العز کری تک سبھی انتظار کی گھڑیاں گن رہی ہے اس ہزتی کے ظہور کے لئے ہم سبھی مل کے گراؤن بنال لیں زمین بنال نسل آئندہ کو تربیت کریں یہی ہمارا فرض ہے اور یہی بہترین خراج عقیدت ہے شیخ محمد حسین زاکری ولی عمر مسلمین اور امام امت روح خدا کی تین خدا ہم سب ان عزیز ان کے راہ پہ چلنے کی توفیق انعاد کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد والی محمد واجل فرجهم وحل قادر وافس امام اللہ خام نائی بنس جوش المسلمین